میں نے دیکھ تو یہ سہے کہ آپ نے بھی یہ جو ذکر کیا ہے یہ گالبن ایک دوس پیپر میں سمجھ چکی لیکن اس میں جو مقید سوچے ہاں ہے اور پھر ایک دفعہ اندکار کی جانتی جاری ہے اور چوبیس نومبر کو پاکسان بلکن ساتھ کی جانتی سے اپیجار کی ناؤز دی گئی ہے تو کیا اس اپیجار سے اندکار کے لیے جو پنجاب پولیس ہے اس کے پاس اٹک کے ایریا میں تمام سمان موجود ہے کیا انٹی رائیڈ کا سمان اس کے لئے چل بھی موجود ہے پرابلم یہ ہے کہ اب جو یہ ضروری بات ہے جو میں نے محشت کے حوالے سے اور یہ اس کے سکھی یہ سب بیگراؤنڈ میں چلی جائے گی اور اب یہ جو سیاسی خبر ہے یہ ہی ہیڈ لائن ملے گی اور اسی کے اندک سے جو ہے وہ آپ کو خبر ملے گی اب یہ اب آپ نے سوال پوچھ لیا ہے تو میرا میری خواہش یہ تھی کہ آج ہم اس ٹاپک پر رہتے ہیں ابھی میں نے دیکھا الجہاد الجہاد کے نعرے لگے ہیں کے پی کے کے وزیرالہ ہاؤس کے اندر جہاد کس کے خلاف ہے ریاست کے خلاف ریاست کے خلاف جہاد حکمتے نہیں کرتے ریاست کے خلاف جہاد جو ہے وہ ہو ہی نہیں سکتا یہ خارجی جو ہیں جن کو خارجی کہا جاتا ہے جو پاکستان میں انتشار چاہتے ہیں جو پاکستان کے اندر فساد برپا کرنا چاہتے ہیں وہ اگر طالبان کی طرح الجہاد کے نعرے لگائیں گے تو پھر ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا جو خارجیوں کے ساتھ کرنا چاہیے اور ابھی مجھے پتا چلا کہ ہماری جو غیر سیاسی خاتون ہیں خاتون اول بس اتنی ہی غیر سیاسی ہیں کہ وہ صرف ریموٹ کنٹرول پر ایک وزیر آزم کو چلایا کرتی تھی اتنی ہی غیر سیاسی ہیں کہ وہ کسی کے جو ہاؤزنگ کلونیا ہے ان کے انو سی دلانے کے لیے صرف پانچ کیرٹ کا ہیرہ لیا کرتی تھی اور اتنی ہی غیر سیاسی ہیں کہ وہ ایک وزیر آزم کو کس کو تقرر کرنا ہے وہ پانی کے گھڑے میں سے نام دیکھ کے بتایا کرتی تھی کونسی ٹرانسور پوسٹنگ ہوگی اتنی ہی غیر سیاسی تھی اور اتنی ہی غیر سیاسی تھی کہ وہ ایک وزیر آزم کو کس کو آرمی چیف کی تقرر کی سیاروں اور ستاروں کی چال کے حساب سے کس وقت ہوگی بس اتنا ہی غیر سیاسی تھی اور اتنی غیر سیاسی تھی کہ ارسلام بیٹے کو جو ہے وہ مخالفین کو غداری سے لنک کرایا کرتی تھی تو بھائی اتنی سے غیر سیاسی تھی کیا ہو گیا آپ لوگوں نے خامخوا ایک قیامت اٹھا دی ہے اور اب وہ جو ہے وہ صرف تقریر کر رہی ہیں اب وہ تقریر کی شکل میں عمران خان کا پیغام پچھا رہی ہیں تو غیر سیاسی ہوئی نا اب دیکھیں نا عمران خان کا پیغام پچھا نا سیاسی بات تو ہے نہیں وہ تو عمران خان کا پیغام جو ہے وہ تو کوئی بہت ہی گھر میں بیٹھی ہوئی کوئی گفتگو ہے جو عمران خان کی پچھا رہی ہے سیاسی بات تو اس میں ہے نہیں اور باہد ہوئے یہ بھی سیاسی بات نہیں ہے کہ آپ کو پارٹی سے نکال دیا جائے گا بندہ پوچھے محصوفہ کے پاس کون سا اختیار ہے کہ وہ کسی کو پارٹی سے نکال سکیں تو یہ مجھے افسوس یہ ہوتا ہے کہ بھائی سیاست کرنی ہے کھول کے کرو یہ پردوں کے پیچھے چھپ کے ہم سیاسی نہیں ہیں وہ سیاست میں نہیں آ رہی ہیں وہ سیاست میں آپ آ چکی ہیں سیاست میں آپ پہلے بھی تھی جب آپ وزیراعظم کا ریموٹ کنٹرول پہ چرہ رہی تھی اب تم بھی سیاست میں تھی سیاست دل گردے کا کام ہے کھل کے کریں کرنا ہے تو لیکن یہ پہلے تیہ کر لیں کہ علیمہ باجی نے سیاست کرنی ہے کیا آپ نے کرنی ہے یہ آپ کا گریلو معاملہ اس میں میرے خیال ہے میں نہ بولوں تو بہتر قرآن لگوں کا کارگٹ کیا گیا ہے وقائدہ تابی کی جانسی یہ کہا گیا ہے کہ اگر جو اس پر امندرہ میں نہیں کرے گا اس پر خائندہ ٹکٹ نہیں ہو اپنائی بھی نہ کریں وہ ٹکٹ نہیں دیا جائے گا اور مرو یا مرو والی سیٹریشن تو ملک کیا ہے پنجاب حکومت کی کیا ایک بات کے اندرہ ہے کیا پنجاب حکومت کے سب جونے دے گی ٹیکن پنجاب تو میں پہلے بھی کہا تھا کہ پنجاب لولس پروونس نہیں ہے پنجاب کو اپنی رٹ اسٹیبلش کرنی آتی ہے پہلے بھی کر کے دکھا چکے ہیں دوبارہ بھی کر کے دکھا دیں گے یہ بات اور میں نے جیسے کہا کہ اگر ریاست کے خلاف جہاد کا اعلان کیا جائے گا تو پھر جہادیوں کے ساتھ فسادیوں کے ساتھ جو ہوتا ہے وہ ہی کریں گے لیکن میرا سوال ایک یہ ہے بشرا بی بی صاحبہ اپنے بچوں کو مرنے مارنے کے لیے ساتھ لے کے آئیں گی خود آئیں گی علیمہ باجی اپنے بیٹوں کو جوان بیٹے جو ان کے زبانتوں کے لیے بھاگے پر رہے تھے ان بیٹوں کے ساتھ موجود ہوں گی کیا بریسٹر گوھر اپنی فیملی کے ساتھ مرنے مارنے کے لیے پشاور سے چلیں گے کیا علی امین گنڈا پور جس کو مرنے کا بہت شوق ہے جو بتاؤں گا دھرونگوں کو بتانے کی کیا ضرورت ہے جب آپ دوسروں کے بچے نکال کے لارے ہیں اپنے بچوں کو لگاؤں نہ آگے ان کو ساتھ لے کے آؤ اپنے مرنے مارنے کے ل کیا آپ کی ساری لیڈرشپ اپنے خاندانوں سمیت اپنے بچوں سمیت مرنے مارنے کے لیے پھر باہر نکلے یہ مناخت مت کریں کہ یا سرکاری ملازم جن کو پانچ پانچ دہتیس ہزار پیہ دے کے آپ لاتے ہیں یا وہ آئیں گے یا وہ بچارے بچے جو بریک موشت ہیں شاید اور ان کو سمجھ میں نہیں آری کہ آپ ان کا استعمال کیسے کر رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں اور ان بچوں کا والی وارس کوئی نہیں ہوتا آج تک وہ نو مئی کے اندر جو بچے ان جینو میں کبھی آج تک کسی نہیں ان کے گھر والوں سے پوچھا ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے ان کا ان کا والی وارس ہے کوئی تو میربانی کریں اور سب سے پہلے جہاد کا اعلان کروائے کاسم سلمان اور ٹیرین کے ساتھ جو بشرا بی بی ٹیرین کی گنگلی پکڑے اور عورتوں کے مارچ کو جو ہے میں لیڈ کریں اور ادھر سے کاسم اور سلمان نکلے علی امین گنڈا پور کی ایک سائٹ پہ کاسم ہو ایک سائٹ پہ سلمان ہو پیچھے قوم کے بچے ہو اور پھر لے کے آئے ان کو مرنے م ہارنے کے لیے اور جہاد اور جہاد کے نعرے لگاتے وہ آئیں ہمیں کہ اتراز کریں ہمیں یہ بتائیے گا کہ ابھی آپ نے ڈیالیلیسس کی بات کی ہے تو بلکل آج بلکہ چیف نویسس صاحبہ نے اسی ایک خبر کو بھی جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کیا میٹنگ کے دوران اور ان کا بہت ڈسپلائی ار تھا اس حوالے سے جو ریپورٹ ان کو پیش کی گئی ہسپتال کی طرف سے اس ریپورٹ کو انہوں نے سریحاں ریجیکٹ کیا ہے انہوں نے کہا کہ میں یہ بات سمجھتی ہوں کہ کبھی کوئی ہسپتال جو ہے وہ اپنی غفلت اپنی ناہلی اکسپ نہیں کرتا اور ایک غلط جو ہے وہ ریپورٹ بنا کر بھیج جاتے ہیں اور بریوزما ہوتے ہیں جس کو میں قطعی طور پر قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں اور اسی لیے یہ ڈیالیسس کے پیشنٹس جو ہے آخری سہمائی میں فانڈز جو ہے وہ کم ہونے شروع ہوتے ہیں ان میں سے کئیوں کو ریفیزل ہو جاتا ہے کہیں کہ یہ ڈیالیسس ٹائملی نہیں ہو سکتے اس کو آج میک شو کرایا چیف مرسس صاحبہ نے کہ قطعی طور پر کوئی ڈیالیسس کا پیشنٹ جو ہے اس کو ریفیوزل بھی نہیں ہوگا کسی ڈیالیسس کے پیشنٹ کا ڈیالیسس لیٹ نہیں ہوگا اور تمام تر جتنے بھی وہ وہ بہاں پر بہت کوئی تیکنیکل باتیں بھی تھی پتہ نہیں کتنے جو ہے وہ انجیکشنز جو ہے وہ لگائے جاتے ہیں ایک ہفتے میں ایک انجیکشن ہوتا ہے کئی دفعہ جو ہے وہ پ عزیز ہے اس کی سیورٹی کے حوالے سے انجیکشنز میں اضافہ بھی ہوتا ہے اسی لیے ساتھ ساڑھے ساتھ جو ہے وہ لاکھ روپے کا خرچہ پہلے ایک پیشنٹ پی آ رہا تھا جس کو چیف مرسس صاحبہ نے ایک ملین تک کر دیا ہے اس کے اندر اس کے ٹیسٹ بھی شامل ہوں گے اس کے اندر اگر اس کو کسی ایڈیشنل کسی دوائی کی ضرورت ہوگی اس کو وہ بھی ساتھ دی جائے گی اور ایک کمپریہنسیو قسم کا ڈیالیسس پروگرام جو ہے وہ چیف م اس حوالے سے جو ہے انہوں نے آج اس کو اس کی منظوری دی ہے دیکھئے وفاق کے چونکہ وفاق ہے اس کے اندر تمام سوبون کو اپنا اپنا کونٹیویشن دینا ہے میں اپنا پنجاب کا جواب دے سکتی ہوں اب کے پی کے اندر اگر کے پی کے چیف مرسس کو ہوش نہیں ہے اگر اس نے صرف پانٹ پانٹ دردس ہزار روپیہ جو ہے وہ بانٹنا ہے پبلک کے اندر اس نے جو ہے وہ پبلک کا کوئی کام نہیں کرنا اور اس نے پیسے لٹانے ہے کے پی کے جو ہے وہ دشت گردوں کی اماجگاہ ہے وہاں پر وہ مطلب سارے پاکستان سے اب سوال یہ ہے وہ جو ہم کوئی گلام ہیں فلانے ہیں وہ ان کے گلاموں کے لیٹر بھی آگئے ہیں کہ جہاں پر امریکن فرمز ہیں وہ ہائر کی جاری ہیں کہ خدا کا واسطہ عمران خان کو بچا لو اور یہ جو وہاں پر پنجاب کے امپی ایز جو ہیں انہوں نے دربار اعلیہ میں جا کے حاضری دی پوچھنا چاہتی ہوں کہ سناو کیسی لگی یہ جو دوسروں کو جس جس بات کا تانہ دیتے تھے وہ مقافات عمل کی تھپڑ کی شکل میں ان کے چیروں کے اوپر پڑا ہے اور پنجاب سے جو ایم پی ایز ہیں ان کو پشاور کے دربار اعلیہ میں بلا کر ان کی حاضری ہوئی ہے تو اچھا ہے مجھے تو اچھا لگ رہا ہے مجھے مزہ رہا ہے